آج کی ایک بہت اچھی خبر بھارتیک رکٹ ٹیم نے آسٹریلیا میں آجنگ کے رہانے کی کپتانی میں آج اتحاس رچا بریزمن میں کھیلے گئے چوتھے ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کو تین وکٹ سے ہرا کر ٹیسٹ سیریز دو ایک سے اپنے نام کر لی بھارت نے لگا تار دوسری بار آسٹریلیا کو اس کے گھر میں ہی ٹیسٹ سیز محرہا ہے بھارت کی اس جیت کے سب سے بڑے ہیرو رہے رشرب پاند جنہوں نے صرف 138 گیندوں پر 89 رنکی ناباد پاریک کیلی اور ٹیم انڈیا کو یہ دمدار جیت دلائی پاند کو مین او دو میٹ چنا گیا بھائی اکیس سال کے ہیوہ بلے باز شبہم گن نے بھی اپنا کلاس دکھایا اور 91 رنوں کی شاندار پاریک کیلی بریزمن کے گابا میدان میں ٹیم انڈیا کو جیت تو شاندار ملی اس جیت کا جشن بھی ٹیم نے شاندار طریقے سے بنایا گابا کے میدان پر بکٹی لیپ لگایا گرب سے بھرے یہ لگے لگائیتی ہے بھارکی ٹیم نے بریزمنٹس جیت کر بورڈر گاواز کا ٹروفی بھی اپنے نام کر لی اس کے بعد بیسی سیاہی نے ٹیم انڈیا کو پانچ کروڑ روپے کا بونس دینے کا علاقہ بھارکی ٹروفی اٹھائیں گے اجنگ کے رہانے دو ایک سے یہ سیریز جیتی ہے تھارت نے پسینوں کی سیاہی سے جو لکھتے ہیں اپنے ارادوں کو ان کے مقدر کے سفید پندے کبھی کورے نہیں رہتے یہ ترشادیا ہے اس ٹیم نے صرف پسینہ نہیں کھون بھی بہایا ہے انہوں نے میدان کے اوپر بارمنٹری موڈی نے بھی ٹیم انڈیا کو بدھائی دی انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہم سبھی آسٹریلیا میں بھارت نے کرکٹ ٹیم کی کامیابی پر بہت خوش ہیں ان کی اورجا اور جنون پورے دیش کھیل کے دوران دکھائی دے رہا تھا ان کا درد نشچہ ہے لیکنی ادھائرے اور درد سنکلپ بھی نظر آیا ٹیم کو بتائی آپ کے بھوشک کے لیے شب کامنا ہے اور کپتان آجنگی رہانے نے بریزمن میلیز جیت کو اعتحاسک کرا دیا آپ کے کورے پند کام آپ کے بقاتن رہا ہے رہا ہے ہم نے ہمارے جانب کاری شکریر اب ہم نے دکھائی دے رہا ہے ہمارے شروع کامیتے ہیں ہمارے کامیتے کے لئے انجاز ہمیں ایک سیئے اگرانے ہمیں اگرانے ہمیں سیئے